بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج جو ہم ٹاپک ڈیسکس کریں گے وہ ہے ٹرانسویشن میڈیا یعنی کس طرح ہم اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسویٹر سے جو ہے وہ سینڈر سے رسیور تک جو ہے وہ ہمارا ڈیٹا کس طرح جو ہے وہ پہنچتا ہے وہاں تک کیسے جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹرانسویشن میڈیا ایٹیز آر فیزیکل پات بیٹوین ٹرانسویٹر اینڈ ریسیور یا پھر آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اور ایٹیز آر چینل ٹرانسویٹر 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 یعنی یہ ایک ایسا فیزیکل پاتھ ہے جس میں کیا ہے کہ ڈیٹا ٹراس میٹر سے رسیور کی طرف سینڈ ہوتا ہے یا پھر آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایسا چینل ہے جس کے ذریعے جہاں ہم ڈیٹا کو سینڈ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یہاں پر فیزیکل پاتھ یعنی ایسا جہاں پر اگر آپ ڈیٹا جو ہے اگر آپ نے دو ڈیوائسز کو آپس میں کیبل کے ذریعے جو ہے وہ کنیکٹ کیا گیا ہے تو کسی وائر کے ذریعے کنیکٹ کیا گیا ہے تو وہ فیزیکل پاتھ کہلائے گا تب ہم ٹراس میٹر سے جو رسیور کا تک جو ڈیٹا سینڈ ہوگا وہ کسی وائر یا کیبل کے ذریعے ہوگا یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا چینل ہے یعنی کوئی آپ سپیس یوز کر سکتے ہیں ایئر ہے ایٹماؤسفر ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ ڈیٹا آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جب آپ ڈیٹا کو سینڈ کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرانسویشن میڈیا تو ٹرانسویشن میڈیا بیسیکلی ہم جو ہے وہ دو قسم کا استعمال کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں گائیڈیڈ میڈیا دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں انگائیڈیڈ میڈیا ٹائپس آف ٹرانسویشن میڈیا تو دو قسم کی ہم ٹائپس استعمال کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں گائیڈیڈ میڈیا اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں انگائیڈیڈ میڈیا تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ گائیڈیڈ میڈیا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے نمبر ون ہے گائیڈیڈ میڈیا اس کو جو ہے وہ وائیڈ میڈیا بھی کہا جاتا ہے یا اس کو بانڈیڈ میڈیا تین نام دے سکتے ہیں آپ اس کو کہ گائیڈیڈ میڈیا یا وائیڈ میڈیا یا ہم اس کو کیا کہتے ہیں بانڈیڈ میڈیا بسکلی کیا ہے آپ کا گائیڈیڈ میڈیا جو ہے وہ بسکلی کیبلنگ سسٹم ہم یوز کرتا ہے کہ ڈیٹا کو ایک سپیسیفک پاتھ کے اوپر سینڈ کرنے کے لیے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں گائیڈیڈ میڈیا یعنی کیبلز وائیڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے سینڈر سے جو ہے وہ رسیور تک یا ٹرانس میٹر سے جو ہے رسیور تک جو ہے وہ ڈیٹا کو کیا کرتے ہیں سینڈ کرتے ہیں بسکلی ہم کیوں وائیوی یوز گائیڈیڈ میڈیا ہم گائیڈیڈ میڈیا کو کیوں یوز کرتے ہیں کیا فیچر ہے اس کے ایک تو سب سے پہلا کیا ہے کہ یہ لو کاسٹ ہیں سیکنڈ ہائی سپیڈ تھرڈ اس کے ہے یوز فور شورٹر ڈیسینڈ اور فورت ہے سکیور یعنی یہ ہم گائیڈیڈ میڈیا جو کیبلز کا ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم ایک سپیسپک پاتھ کی اوپر جو ہے وہ ڈیٹا کو سینڈ کرتے ہیں سپیسپک پاتھ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ سینڈر سے یا ٹرانس میٹر سے جو ہے رسیور کو ڈیٹا سینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کسی ایک فیزیکل پاتھ یعنی جو آپ کو بسیکلی وائل یا کیبل کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے اس طرح جو ہے وہ ڈیٹا آپ اس کو سینڈ کرتے ہیں تو اس کے بسیکلی یہ فیچر ہیں کہ لو کاسٹ ہوتا ہے ہائی سپیڈ ہے لیکن کیا ہے کہ شورٹر ڈسٹنس جہاں پر فاصلہ کم ہو وہاں پر آپ اس کو یوز کرتے ہیں اور یہ کیا ہے کہ آپ کو سیکیورٹی پروائیڈ کرتا ہے اس لیے جو ہے ہم گائیڈیڈ میڈیا استعمال کرتے ہیں پھر آگے گائیڈیڈ میڈیا کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے ہم جو ہے کیبلز وغیرہ کا جو نظام ہم سسٹم ہم یوز کرتے ہیں وہ تین قسم کا ہے نمبر ون ٹویسٹڈ پیر سیکنڈ کو ایکزل کیبل فائبر آپٹک یہ تین قسم کی کیبلز ہم اس کے اندر یوز کرتے ہیں ٹویسٹڈ پیر کیبلز کا علاقہ ہے اس کو کو ایکزل کیبل اور فائبر آپٹک کیبل یہ تین قسم کی جو ہے وہ کیبلز ہم اس کے اندر یوز کرتے ہیں گائیڈیڈ میڈیا کے اندر تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ٹویسٹڈ پیر دیگا ٹویسٹڈ کو سسٹم یعنی یہ سب سے زیادہ عام طور پر زیادہ استعمال ہونے والے ٹویسٹڈ پیر کیبل جو ہے وہ ہم کمیٹیٹا کمیونکیشن سسٹم کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں یہ کیا ہے کہ ایک یہ ہے کپر کے پیر کے اوپر بجتمیل ہے جو آپس میں ٹویسٹ کیے ہوتے ہیں ٹویسٹ کا مطلب ہوتا ہے گھوانا یعنی دو وائرز کو جو ہے آپس میں کیا کیا ہوتا ہے اس کو ٹویسٹ کیا ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں ٹویسٹڈ پیر کیبل یعنی اس طرح اگر یہ کیبل ہے تو اس طرح کر کے جو ہے کیبل جو ہے وہ آپس میں کیا کیا ہوتی ہیں ان کو ٹویسٹ کیا ہوتا ہے تو ٹویسٹ اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے ٹویسٹڈ پیر کیبل کہا جاتا ہے ان کو اور یہ سب سے زیادہ کامنلی یوز ہونے والے آپ کا ڈیٹا کمیونکیشن سسٹر میں جو ہے وہ کیبل ہے اور ان کو جو ہے ٹویسٹ کیوں کیا جاتا ہے یعنی اس جو ہے گارڈیٹ ویڈیا کے اندر یہ ٹویسٹڈ پیر کیبل کیوں یوز کی جاتی ہے یہ اس لیے استعمال کی جاتی ہے کہ ڈیٹو ریڈیوزstar ڈیٹو ریڈیوز ڈیٹو رسٹری آگ ڈی ای می ڈی ای می کو کہتے ہیں ڈیٹو ڈیٹو ڈی ڈیٹو ہمیں 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 انٹر جو فیرنس یعنی یہ ٹویسٹڈ پیئر کیبل اس لیے ٹویسٹ کی جاتی ہیں اس لیے ان کو ٹویسٹ دیا جاتا ہے کہ کراسٹارک اور الیکٹرو منیکٹرک انٹرفیرنس کو کیا کیا جا سکے ریڈیوز کیا جا سکے کراسٹارک کسے کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا کمیونکیشن سسٹم کے اندر اگر کوئی وائرز وغیرہ شارٹ ہو جائے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے اس میں ایک کراسٹارک ہونا چاہتا ہے یعنی آپ کو کچھ اور جو ہے اس میں نوائز پروڈیوز ہو سکتی ہے یا آپ کا ڈیٹا کسی اور جگہ پر جو ہے وہ ڈیلیور ہو رانگ ڈیسٹینیشن کے اوپر ڈیلیور ہو سکتا ہے تو اس کو کراسٹارک ہے نوائز وغیرہ جس ڈیسٹینیشن کے اوپر یا جس نمبر کو آپ ملا رہے ہوتے ہیں وہاں تک نہیں پہنچتا تو وہ کراسٹارک کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایکٹرومگنیٹک انٹرفیرنس کیا ہے کہ جب آپ کے الیکٹرونک ڈیوائسز جو ہیں کسی مگنیٹک فیلڈ کے اندر جاتے ہیں تو ان کے سکینلز کے اندر تھوڑی ڈیسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے اس کو ای ایم ای کائی جاتا ہے تو یہ اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے کراسٹارک اور الیکٹرومگنیٹک انٹرفیرنس کو ریڈیوز کرنے کے لیے ان جو ہے ٹویسٹڈ پیئر کیبلز کو کیا کیا جاتا ہے ٹویسٹ کیا جاتا ہے اور اگر جب یہ ٹویسٹڈ پیئر کیبلز تو آپ کی جو ہے ڈیٹا ٹرانسویشن بہت سموثلی ہوگی کوئی پرابلم اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوگا ٹیلی فون کے اندر جو ٹویسٹڈ پیئر کیبلز گوز کیلاتی ہے اس کے اندر ٹو جو ہے وہ ہے انسولیٹڈ وایرز جماشت میں ٹویسٹ ہوئی ہوتی ہیں ٹیلی فون کیبل کے اندر ٹو Anders운데ٹڈ وایرز آپ کیا ہوتی ہیں ٹویسٹ کی ہوئی ہوتی ہیں اور اسی طرح جب آپ کمپیٹر سسٹم کے اندر کمپیٹر کسی نیٹ ورک کے اندر ٹویسٹڈ پیئر کیبلز یوز کرنے اس کے اندر فوار پیئرز جو ہے انسولیٹڈ آپ کے ٹویسٹڈ پیئر کیبلز یوز کی جاتی ہے ٹیلی فون کے اندر ٹو اور آپ کے جو کمپیوٹر نیٹ ورک ہے اس کے اندر فور جو ہے پیئرز آف انسولیٹڈ ٹویسٹڈ پیئرز ہوتی ہیں اس کے اندر جو آپس میں ٹویسٹ کی ہوئی ہوتی ہے جو ڈیٹا ٹرانسویشن کے لیے جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے ان کی رینج جو ہے وہ مختلف ہے کہ کسی رینج کے اندر یہ ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ تقریباً ٹو ملین پر سیکنڈ ٹو ٹین بلین پر سیکنڈ جو ہے وہ یعنی دو ملین پر سیکنڈ سے لے کے دس ملین پر سیکنڈ تک کا آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ٹرانسویٹر سے ریسیور تک جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا اس رینج کے اندر وہ پہنچ سکتا ہے اس کے بجو کرکر سٹکس بھی ہیں اسی کرکر سٹکس کیا ہے کہ یہ لو کاسٹ ہیں ہائی سپیڈ ہے ان کی اس کے علاوہ جو ہے ہائی اٹینویشن یہ بھی آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے یعنی جب آپ کے سیگنل جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں آگے تو ان کے اندر جو ہے وہ فال آنا شروع جاتا ہے یعنی سیگنل آب کے ڈراپ ہونا شروع جاتے ہیں تو اس کو اٹینویشن کہتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے ای 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 می آئی ہے اس کے اندر الیکٹر مگنیکٹک انٹر فیرنس ہے کسی حد تک اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے شورٹر ڈسٹنس کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں شورٹر ڈسٹنس کے لیے آپ اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اس کے فیچرز کرکسٹکس میں آ جاتی ہیں اور تک بند ٹین میگا بیٹس پر سیکنڈ تک اس کے اندر، ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں ہنڈرڈ میٹرز اس کی رینج ہے میٹرز تک آپ ڈیٹا ہائی سپیڈ کے ساتھ اس کے اندر سینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سکیورٹی بھی آپ کو پروائیڈ کرتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں جو آپ کی ٹوشٹڈ پیئر کیبل ہے آپ اس کا سکین شورٹ بھی لے سکتے ہیں اس کا اس کو باب اس کو آپ نوٹ کر لیں اس کے اندر دو قسم کی ٹویسٹڈ پیر کیے بل ہے ایک کو ہم کہتے ہیں سٹی پی شیلڈڈ ٹویسٹڈ پیر اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں یو ٹی پی ان شیلڈڈ ٹویسٹڈ پیر اس کی دو قسمیں ہیں ایسٹی پی اور یو ٹی پی یہ جو آپ کی ایسٹی پی کیبل ہے یہ مور ریلائیبل ہے مور فاسٹر ہے آپ کی انشیلڈڈ ٹویسٹڈ پیر کیبل سے اس کی سپیڈ بھی جو ہے وہ کو ایکزل کیبل سے بھی اور یو ٹی پی سے بھی یہ ہے وہ کیا ہے زیادہ ہے آپ کی جو ایسٹی پی ہے یہ ایکسپینسیب ہے آپ کی جو ہے انشیلڈ ٹویسٹڈ پیر کیبل جو جو ہے زیادہ تک جو یوز کی جاتی ہے جہاں پر ہائی سپیڈ نیٹ ورکز جو جو ہے یوز کیے جاتے ہیں جہاں پر ڈیٹا ٹرانسفر جو ہے وہ پرانسمنٹ ٹرانسمنشن کی ہے وہ سپیڈ کی ضرورت ہوتی ہے سپیڈی آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہو وہاں پر آپ ایسٹی پی جو ہے وہ شیلڈ ٹویسٹڈ پیر کیبل کو کیا کرتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں سیکنڈ ہے کو ایکزل کیبل کو ایکزل کیبل جو ہے اس کو یوز کیا لاتا ہے آپ کے لوکل ایلیا نیٹ ورکز کے لیے اور آپ کا جو جو کیبل ٹیلی ویجن سسٹم ہے اس کے لیے آپ کیا یوز کرتے ہیں کو ایکزل کیبل it is used for لوکل ایلیا نیٹ ورک and کیبل ٹی وی سسٹم کے لیے جو ہے وہ آپ اس کو یوز کرتے ہیں کو ایکزل کیبل اس کا ایک شارٹ ٹرم بھی ہے اس کو کو ایکس بھی کہا جاتا ہے یعنی اس کا یہ شارٹ ٹرم ہے اس کو کو ایکس بھی کہا جاتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے لوکل ایلیا نیٹ ورک اور آپ اپنے جو ٹی وی کیبل سسٹم ہیں ان کے لیے یوز کرتے ہیں یہ بڑے شہروں کے اندر جو ہے وہ کیبل کا ایک نظام ہے جہاں ٹی وی کے اندر جو ہے وہ šہروں کے اندر پورے سٹی کے اندر ایک نیٹورک بچھایا ہوتا ہے کیبل سسٹم کا تو اس کے اندر یہی کیبل چوہے کوئی ایکزل کیبل آپ کھی یوز کی جاتی ہے یہاں گھروں کے اندر اپنے ڈش اینٹیڈاز کے ساتھ اپنے اپنے ٹی وی ریسیبورز کو ہم اس کے ساتھ کونیکٹ کرتے ہیں اس کے لئے بھی کوئی ایکسل کیبل آپ یوز کرتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ ایک کفر وائر پر کنسسٹ ہوتی ہے ڈیٹ کنسٹ آف کوپر وائر یعنی یہ کوپر وائر کو پر کنسٹ ہوتی ہے جو سراؤنڈڈ ہوتی ہے ایک انسولیٹن لیئر کے ساتھ اور یہ جو پھر آپ کی انسولیٹن لیئر ہے اس کے اوپر پھر ایک اور کنڈکٹیو لیئر ہوتی ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے یعنی یہ جو آپ کی گیبل ہے اگر یہ اس طرح کر کے ایک یہ کوپر وائر ہے اس کے اوپر جو ہے ایک اور انسولیٹن جو ہے وہ لیئر ہے اس کے اوپر پھر ایک لیئر ہے پھر اس کے اوپر ایک دوسری لیئر ہے تو یہ آپ کی بیسکلی کوپر وائر ہے یہ آپ کی انسولیٹن لیئر ہے یہ آپ کا پلاسٹک کور ہے یہاں پر ایک میٹالک شیٹ سی ہوتی ہے نیٹ سا ہوتا ہے جال سا ہوتا ہے تو یہ آپ کی انر جو انر وائر ہے یہ آپ کا جو پاپر وائر ہے یہ انسولیٹنگ لیئر کے اوپر جو ہے اس نے اس کو کور کیا ہوتا ہے اس کے اوپر پھر ایک جو ہے آپ کی میٹالک شیٹ ہوتی ہے اس نے اس کو کور کیا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر پلاسٹک کور ہوتا ہے اس کے اوپر تو یہ بہت زیادہ جو ہے اس کی پروٹیکشن دی ہوتی ہے تاکہ یہ جو ہے کراس ٹاک ہے اس سے اور ڈسٹورشن اس سے اور انٹرفیرنس یعنی ای 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 مائی الیکٹرو منیکٹک انٹرفیرنس وہ بھی اس کے اندر نہیں ہوتی کراس ٹوکس وغیرہ بھی نہیں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے دیشٹارشن دیشٹارشن کیا ہے کہ آپ کے جو دیشٹر سینل آ رہے ہوتے ہیں ان کی جو شیپ کے اندر چینج آ جاتا ہے یعنی شیپ ان کی خطاب خراب ہونا شروع جاتی اس کو دیشٹارشن کا جاتا ہے تو وہ کوئگزل کیبل کے اندر جو ہے وہ بہت کم ہے یعنی نہ ہونے کے برابر ہیں اور جو اس کی transmission speed ہے یعنی یہ جو data transfer کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر وہ تقریباً 200 million per second to more than 500 million per second جو ہے وہ data وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر transfer ہو سکتا ہے اس کی بھی characteristics سے یہ بھی low cost ہے number two easy to install ہے third medium emi یعنی medium electromagnetic interference ہے ان کے اندر اور اس کے علاوہ جو ہے distortion نہ ہونے کے برابر ہے easy to expand ہے easy to wire wiring جو ہے وہ اس کی آسان ہے easy to expand یعنی آپ جو ہے بڑی آسانی سے wiring بھی آپ اس کی کر سکتے ہیں آسانی سے اور اگر آپ اپنے network کو بڑھانا چاہتے ہیں اپنے اس system کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے جو ہے additional cables لگا کے اس کو آپ expand کر سکتے ہیں اس کے اندر اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی جو ہے ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ میں اس کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے اور اگر اس کے اندر جو ایک اور ہے کہ اگر آپ کی یہ جو cable ہے کہیں پر خراب ہو جائے کہیں پر اس کے اندر کوئی problem آ جائے تو آپ کا پورا network جو ہے entire network جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے تو اس کا یہ بہت بڑا drawback ہے کیونکہ ایک single cable ہوتی ہے تو کہیں پر بھی جو ہے اگر یہ خراب ہو جس طرح آپ کے tv کے ساتھ ڈش انٹینہ کے ساتھ جو receiver کے ساتھ cable لگی ہوئی اگر کہیں سے کٹ جائے یا یہ خراب ہو جائے تو آپ کا جو ہے وہ channels جو ہیں وہ سارے آپ ٹی وی کے اوپر نہیں دے سکتے اس طرح جو local area network کے ادر جو بھی یہ cables use کی جاتی ہیں تو یہ single cable ہوتی ہیں کیونکہ کہیں پر بھی اگر کوئی fault آ جائے یا کوئی مسئلہ بن جائے تو یہ پورا آپ کا جو fiber optic جو ہے ایسا یعنی جو آپ کے hair thin strands یعنی strands جو کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کے سر کے بال ہیں اس کے برابر جو ہے ایک transparent material سے یہ بنا ہوتے ہیں اس کو smooth hair thin strands کہا جاتا ہے جو ایک transparent material سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جو ہے وہ convert کرتے ہیں تو اس کے اندر جو transmitter ہے وہ جو data کو اور send کرتا ہے transmit کرتا ہے تو اس کے اندر ایک converter لگا ہوا ہوتا ہے وہ converter کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ convert کر دیتا ہے آپ کے electrical جو signals جو ہے light waves کے اندر یعنی converters converse the electric signals into to light waves light packets بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یعنی جو آپ transmitter ہے جو data کو transmit کر رہا ہے وہ کیا کرتا ہے لگا ہوتا ہے وہ convert کر دیتا ہے electric signals کس کے اندر light waves کے اندر تو جب یہاں پر transmitter کا کام ہے transmitter آپ لگ سکتے ہیں transmitter converts the electric signals into the light waves یعنی وہاں پر converter لگا ہے وہ کیا convert کر دے گا اس کو light waves کے اندر تو جب یہ transmitter جب transmit کر دیتا کرتا ہے اس کے اندر بھی converter لگا ہوتا ہے وہ دوبارہ جو ہے آپ کی light waves کو جو receive کرتا ہے دوبارہ کس میں convert کر دیتا ہے electric signals کے اندر تو کس کے در یعنی transmitter کے اندر بھی جو ہے converter لگا ہوتا ہے جو convert کرتا ہے آپ کے electric signals کو light waves کے اندر یا light packets کے اندر اور آگے جو آپ کا receiver ہے وہ اس کو receive کرتا ہے اور اس کو دوبارہ کس convert کر دیتا ہے آپ کے اس کو دوبارہ جو ہے electric signals کے اندر ہم convert کر دیتا ہے یہ جو آپ کا fiber optic cable ہے یہ تقریبا 50,000 communication lines کو سپورٹ کرتا ہے its sports almost 50,000 communication lines at a time یعنی ایک time کے اندر کیا کرتا ہے آپ کے 50,000 communication lines کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ جو آپ کا data ہے یہ انتیاری high speed سے travel کرتا ہے ان smooth hair thin strands کے اوپر جو light کی صورت میں آگے travel کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ trillions of data per second اس کو transmit کر سکتے ہیں trillions of data per second یعنی fiber optic کے اندر کیا ہے capability ہے کہ جو ہے وہ data trillions of data per second جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں transmitter سے receiver کی طرف اس کو کیا کر سکتے ہیں send کر سکتے ہیں یہ most expensive ہے یعنی آپ کی coaxial cable ہوگی twisted pair cable ہوگی اس کے مقابلے میں یہ بہت یعنی مقابلے جگہ پر کرتا ہے تو اس کی بھی کچھ کر سٹکس ہیں ایکسپینسیو بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہے مہنگی ہے اور جو ہے ویری فاسٹ ویری فاسٹ یا بہت تیزی سے جو ہے وہ ٹرانس میٹر سے ریسیور کی طرف جو ہے وہ ڈیٹا کیا کر سکتا ہے اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور اس کی ایک سکتا ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور اس کے در جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے یوز فار لانگ ڈسٹرسز یعنی زیادہ جلی جہاں پر فائبر آپ کی کو ایکزل کیبل اور ٹرانسفر ہو سکتا ہے وہ شورٹ ڈسٹرسز کے لیے یوز کراتی ہے تو یہ آپ لانگ ڈسٹرسز کے لیے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تاکہ ڈیٹا جو ہے سبوٹلی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کیا ہو سکے ٹرانسفر ہو سکے موسیقی